ملک بھر میں محلک وائرس کے سائے رکنے کے پی کے اسمبلی عبدالسلام آفریڈی نے کرونا وائرس کو شکست دی ان کا کیسٹ من کیا گیا ہے اندیکھے دشمن وائرس سے جنگ جاری رکنے صوبائی اسمبلی عبدالسلام آفریڈی کا کہنا ہے کہ صحت یابی پر اللہ کا شکر دا کرتا ہوں ہمیں مل کر کرونا کو شکست دینا ہوگی عوام کے تعاون کے بغیر حکومت کرونا کو شکست نہیں دے سکتی عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں بہت جلد اپنے حلقے اور مردان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ ہوں گا خیال رہے خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار سو سے زائد ہو گئی ہے نوشہرہ نے ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے چھے کیسے سامنے آئے جس کے بعد کرونا کے مریضوں کی تعداد تیرہ ہو گئی پختونخواہ میں مزید 32 افراد صحتیاب ہو گئے جس کے بعد صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 66 ہو گئی صوبے میں مزید دو افراد دم توڑ گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 16 تک جا پہنچی صوبائی وزیر صحت تیمور خان جگڑا کے مطابق دونوں اموات سوات میں ہوئیں اور دونوں کی عمر 60 سال سے زائد تھی